دوستو صحیحت مند رہنے کے لیے ہم کئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں خاص کر گرمیوں کے موسم میں تو لوگ اپنی صحیحت کا زیادہ دھیان رکھتے ہیں ایسے میں آج ہم آپ کو ایک ایسے گھرلو پائے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی صحیحت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا آپ کو گھر کے کچن میں رکھی ایک چیز کا سیون دودھ کے ساتھ کرنا ہے جس کے آپ کو کئی فائدہ ملیں گے اور یہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ کھسکس ہے جو گھر گھر میں پائی جاتی ہے جسے دودھ ملا کر پینا بہت اچھا رہتا ہے دراصل کھسکس میں فائیبر، تھائیمن، کیلشیم، میگنیج، اومیگا تھری، اومیگا سکس، فیٹی ایسیڈ اور پروٹین جیسے پہوشی تطب پر آپ ماترہیں پائی جاتی ہیں جو شریر کو صحیحت مند بنانے مدد کرتے ہیں اگر آپ کھسکس کو دودھ ملا کر پیتے ہیں تو آپ کو کئی بیماریوں سے آپ خود کو سرکشیت رکھ سکتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں اگر کسی کو بلڈ پریشر کی سمجھ سے ہے تو اسے کھسکس میں دودھ ملا کر پینا چاہیے تو کھسکس میں پوٹاشیم بھرپور ماترہیں پائی جاتا ہے جو بلڈ پریشر کو نینتیت کرتا ہے اس کے علاوہ دودھ بھی بلڈ پریشر کے لیے اچھا مانا جاتا ہے اس لیے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کھسکس والا دودھ ایک اچھا مکلپ مانا گیا ہے کھسکس والا دودھ پینے سے وجن بھی کنٹرول ہوتا ہے کھسکس میں فیٹی ایسیڈ پائے جاتا ہے جو شریر کی چربی دور کرنے میں سہائک ہے اس لیے اگر ہر دن ایک گلاس دودھ میں کھسکس کے کچھ دانے ملاگر پینا شروع کیا جائے تو اس سے جلدی وجن کنٹرول میں آ جاتا ہے سٹریس اور ڈپریشر آج کے بدلتے وقت میں ایک بڑی سمسیہ بن کیا ہے لیکن کھسکس اور دودھ کا سمن کرنے سے آپ سٹریس اور ڈپریشر کے سمسیہ سے بھی خود کو دور رکھ سکتے ہیں کیونکہ کھسکس میں شریر کے ساسات دماغ کے لیے فائدہ مانا گیا ہے جبکہ دودھ بھی دماغی کشمتہ کو بڑھاتا ہے ہر دن رات کو سوتے وقت اگر ایک گلاس دودھ میں کھسکس ملاکت پیا جائے تو اسے سٹریس اور ڈپریشر کے سمسیہ سے بس سکتے ہیں گیس اور کبج بھی آج کے سمیم بڑی پرشانی بنتی جا رہی ہے لیکن دودھ اور کھسکس کا سیون کرنے سے آپ کو گیس اور کبج کے سمسیہ سے بھی رات ملے گی کھسکس میں ہی فائبر کافی ماترہ میں پائے جائے تھا جو کبج نہیں بننے دیتا جبکہ دودھ گیس کو دور کرنے میں سہائک ہے اس لئے جنہیں گیس اور کبج کی پرشانی رہتی ہے انہیں کھسکس ملاکر دودھ پینے کی صلاح دی جاتی ہے کھسکس میں پروٹین، کیلشیم یا بھرپور ماترہیں پائی جاتے ہیں ایسے میں کھسکس کو دودھ سے ملاکر پینے سے شریر میں کھون کی کمی نہیں ہوتی شرویر مجبوط بنتا ہے اس لئے کھسکس کا دودھ انرجی کے لئے بہت فائدہ مند ہے جبکہ گرمیوں میں بھی شریر کو تھنڈا رکھنے کے لئے کھسکس اور دودھ ایک بڑی آپشن ہے یہ شریر کے ٹیمپریچر کو کم کرنے مدد کرتے ہیں اور شریر کو گرمی سے بچاتے ہیں اس لئے آپ بھی گرمیوں کے موسم میں خود کو سرکشت پر رکھنے کے لئے کھسکس کا دودھ کا سیون کر سکتے ہیں آئیرویت کے انصار شریر میں جیدہ گرمی کے کارن موہ میں السر کی سمسے ہو جاتی ہے کھسکس ہمارے شریر پر تھنڈا پروٹ ڈالتی ہے اور موہ کے السر سے رہت پر دانم کرنے میں مدد کرتی ہے السر سے تدکال رہت پرابط کرنے کے لئے آپ اسے پیس کر اس میں تھوڑی چینی ملا لیں پھر اس کا سیون کریں اگر آپ انیدرہ یا تھکار کی سمسے سے پیڑتے ہیں تو کھسکس کو پیس کر گرم دودھ اور چینی کی ساتھ ملاگر سونے سے ایک گھنٹہ پہلے پیئیں یا نیند کی سمسے سے چھٹکارہ دلانے میں آپ کی مدد کرے گا دوستو کھسکس میں اوشک فیٹی ایسڈ پائی جاتے ہیں جو لیلونک ایسڈ جو شریر میں رکھت کولیسٹرل کے سطر کو کم کرتے ہیں یہ دل کی بیماریاں اور دل کے دورے کو روکنے مدد کریں گے اور دل کے سواستے کو صدارنے کے لئے اپنے بھوجن میں آپ کھسکس کا سیون کر سکتے ہیں کھسکس کے بیج میں کیلشیم فاس پورز پائی جاتا ہے جو ہڈیوں کے سواستے کو صدار کرنے مدد کرتا ہے کھسکس کے بیجیں میگنیجی پائی جاتا ہے جو ہڈیوں کو کمجور ہونے سے روکتا ہے جوڑوں کے درد اور سوجن سے طرح ترہن پانے کے لئے اسے پیس کر پیسٹ بنائیں اور درد اور سوجن والی جگہ پر آپ اسے لگا سکتے ہیں کھسکس کھجلی اور توچہ پر چکتے جیسے جو توچہ کے روگ ہیں ان سے بھی چھوٹکارہ دلانے میں مدد کرتے ہیں اس کے لئے آپ کھسکس میں نیمبو کے رس کی کچھ بندے ملا کر اسے موٹا پیسٹ بنائیں اور جو توچہ پر جہاں سنکرامر ہے وہاں جلن یا کھجلی والی جو بھاگ ہے وہاں پر اس کو لگا سکتے ہیں کھسکس کے کیلشیم آئرن اور تامبہ جیسے کھنیش پائی جاتے ہیں یہ مستش کے کاریوں میں صدھار کرتے ہیں اس میں شریر میں جنک کی کمیے کارن پرترکشہ پرنالی بگڑ جاتی ہے کھسکس جو جنک سے بھرپور ہے اس کے نیمب سیون سے ہماری پرترکشہ پرنالی مجبوط بنتی ہے یہ پرترکشہ کوشکاؤں کا نرمان کرنا بھی مدد کرتی ہے جس سے ہماری پرترکشہ بڑھتی ہے دوستو کھسکس درد سے رات پانے بھی مدد کرتے ہیں اس کو چبانے سے دانت کے درد کے ساتھ ماس پیشیاں اور تنترکہ سمجھے درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یدی آپ کو کئی ویشیش سمجھے ہے تو اس کا سیون کرنے سے پہلے اپنے آئیرویدک ڈاکٹر سے پرامرشن جنور کریں اگر آپ اسٹھما یا انہیں سانس سے سمندد بیماری سے لمبے سمجھے سے پیڑیتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے خسکس سردی خانسی کی دوا کے روح میں کام کرتا ہے اور وائیو مارک اور گلے کے مارک کو ساف کرنے ملد کرتا ہے یہ ہے خانسی کی سمجھے کو بھی کم کر دیتا ہے خسکس میں انٹی اکسیڈنس اور فائیور پائے جاتا ہے جو شریر سے وشکت پدارتوں کو باہر نکالنے میں ملد کرتا ہے اور یہ وشکت پدارت گردہ کی پتری سائز دوسری کئی سمجھےوں کو جرم دیتے ہیں اس لئے نیمیت روح سے اس کا سمن کرنے سے آپ اس سمجھے سے بچ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے خسکس کے فائدہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ منا کہ بیل آئیکن کو جرور دبا دینا تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب اپنے دوست کو اجازت دیجئے پھر ملتے اگلے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے مشکار دھنیوال